پیارے بچوں ہم سب مسلمان ہیں اور اسلام مذہب کے ماننے والے ہیں اگر کوئی ہم سے یہ سوال کرنے لگے کہ اسلام میں کیا چھائی ہے تو بچوں سے کیسے مطمئن کرو گے کیا آپ کے پاس کوئی جواب ہے پیارے بچوں اسلام کا دار و مدار مقدس کتاب قرآن پاک پر ہے جو اپنے پاک اور سچا ہونے کی گواہی خود پیش کرتا ہے چونہ ترشاد ہے کہ لو یہ سچی کتاب جس میں شک شعبے کی گنجائش ہی نہیں ہے اور اگر تم اپنے دلوں میں شک شعبے کی گنجائش رکھتے ہو تو اے دنیا والو تمہیں چیلنج ہے اس بات کا کہ ساری دنیا مل کر جیسے کلام کی ایک آیت ہی بنا لاؤ لیکن آج قریب چودہ سو سال بید جانے کے بعد بھی بڑے بڑے علامہ فلسفی شاعر مصنف عدیب اس زمین پر آئے اور اس جیسا کلام نہ کہہ سکے یہی اس کے سچا ہونے کی دلیل ہے تو پیارے بچوں آؤ ہم بھی اسی مقدس کتاب سے پوچھتے ہیں کہ اسلام مذہب میں کیا اچھائی ہے پیارے بچوں قرآن پاک ایک زخیم کتاب ہے جس کے متعلقے لئے ایک وقت درکار ہے تو قرآن پاک ہی اس راستے کو آسان کرتا ہے جناتے ارشاد ہے سورہ حجرات آیت نمبر اٹھتر پریشاد ہے کہ ہم نے اتارا تم پر ایک قرآن بڑے درجے کا اور سات آیات بار بار پڑھی جانے والی آئیے یہ سات آیات جو قرآن پاک کے تمہیدی کلمات ہیں اور قرآن پاک کے تمہید ہی میں درج ہیں اسلام کی کیا شناخت کراتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین تمام تعریفیں اس اللہ کے لئے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے بچوں عالم خود ایک جماع کا سیغہ ہے لیکن اللہ نے عالمین کا لفظ استعمال کر کے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ سارے جہانوں میں جہاں بھی زندگی ہے سب کا پالنہار اللہ ہے چاہے اس جہان کا کسی کو علم ہو یا نہ ہو اور یہ بھی یاد رکھنے کی بات ہے کہ کس طرح سے پالنہار ہے الرحمن الرحیم پوری مہربانی اور رحم کے ساتھ پالنہار ہے اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ حقوق آئنات سے کتنی محبت و شبقت ہے اسی لئے اللہ نے عالمین میں رہنے والی مخلوق کو ایک چیلنج دیا ہے کہے کسی بھی عظم کے ماننے والو اگر تم نے میری کسی بھی مخلوق کے ساتھ زیادتی رحمت دولی جبر تشدد حق تلفی کی تو جان لو مالکی عمدین میں نے ایک دن بدلے کا مقرر کر رکھا ہے جس میں ظلم زیادتی ان خرابہ مارپیٹ دہشتگردی چوری بے ایمانی یہاں تک کہ زبان سے اگر کسی کو تخلیف دی ہے تو آنا پائی کا حساب ہوگا جس کا ذکر قرآن پاک نے پارہ نمبر تیس آیت نمبر سات تا آٹھ سورہ زلزال میں بھی ارشاد فرمایا ہے جس نے ذرہ برابر بھی خیر کا کام کیا وہ بھی اور جس نے ذرہ برابر شر کا کام کیا وہ بھی بدلے کے دن دیکھ لے گا اب پالہ نہار پر یقین رکھنے والا تو لرز اٹھتا ہے اور کام جاتا ہے اور بارگاہ الہی میں دست بدعہ ہو جاتا ہے اور ارض کرتا ہے اے خدا مجھ سے وہاں بدلہ نہ دیا جائے گا لہٰذا میں تجھ سے دست بدعہ ہوں کہ ایا کا نابدو ایا کا نستائین اے اللہ میں تیری عبادت کرتا ہوں اور تجھ سے ہی مدد طلب کرتا ہوں اور میری مدد طلب یہ ہے کہ اہدین السراد المستقیم بس تو مجھے سیدھی راہ پر ڈال دے تاکہ میں ہر برائی سے محفوظ ہو جاؤں اور ایسے راستے پر ڈال دے سیرات اللہ زینا نمتالیہم جو راستہ تیرے انعامی آفتہ لوگوں کا تھا جنہوں نے اس دنیا کے اندھیروں کو سچائی کی مشر سے روشن کر دیا غیر المغذوبی علیہم اور اس راستے سے بچا دے جنہیں تُو نے گمراہی کی وجہ سے دھتکار دیا ہے غضبناک ہیں دہشتگرد ہیں راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں اے میرے پالنہار تو میری مناجات قبول فرما آمین تو پیارے بچو یہ ہے اسلام مذہب کی سچائی اور اچھائی جو حدوں میں رہنے کی تلقین کرتا ہے میل جول بھائی چارہ مسوات رواداری انسانیت نوازی اور ہر مذہب کے ماننے والے کا عزت احترام کرنا سکاتا ہے چنانچہ ارشاد ہے کہ لقد کررمنا بنی آدمہ اور بغضہ دعوات نفرہ تشدد جیسی گندگی سے پاک کرتا ہے زمین میں فساد کرنے سے روکتا ہے اور امن قیم کرنا چاہتا ہے اب اگر کسی کو قرآن پاک میں کچھ غلط نظر آتا ہے تو یہ اس کی نظر کا قصور ہے ہر دور میں باطل چولہ بدل بدل کر حق پر حملہ کرتا رہا ہے لیکن ہمیشہ حق ہی بلند رہا ہے ایک شاعر نے کیا خوبصورت شیر کہا ہے گر نہ دیکھے دن میں تو چمگادر خراب کیا خطہ سورج کی ہے سن لو شتاب انشاءاللہ پھر ملیں گے خدا حق میں